شاکر صاحب اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں ہم گملہ نہیں توڑیں گے ہم پتہ نہیں ٹوٹے گا اور ہم پی ٹی بی پر حملہ نہیں کریں گے آپ کس طرح سے مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں نیشنل ایشنل پلان کی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل ون ففٹی ٹو کی خلاف ورزی آپ نے کہہ دیا آج پریس کونفرنس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے تھوڑا سا یا تو میری بات کو نہیں سمجھے آپ کسی ملیشیا کی بات کر رہے ہیں آپ کسی ملیشیا کی بات کر رہے ہیں غالبا آپ نے کہا کہ درنہ کے شرقہ پہ درنہ کے شرقہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے میں تو اس وقت بھی کہا ہے میں ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ قوم کو تو اس پہ مطبعین کر دینا یعنی یہ جو درنہ دی رہا ہے انہوں نے کہا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دھاندی کی پیداوار حکومت ہے تو دھاندی کہاں پر ہوئی ہے آپ کے کس حلقے میں دھاندی ہوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ خطشہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ دھاندی تو وہ حلقہ بتا دے ہم کھولنے کے لئے تیار ہیں تو اس میں تو دیکھیں نا آپ نے ہم سے مطالبہ ہی نہیں کہا کہ آپ یہ حلقہ کھول دیں اور آپ سیدھا سیدھا جا رہے ہیں کہ ہم نے تو کتنی جتن کی تھی آپ کو پتہ ہے ٹریبونل گئے تھے انہوں نے نہیں مانا سپریم کورٹ گئے انہوں نے نہیں مانا حکومت سے کہا کہ چار حلقے کھولے وہ نہیں کھول رہے تھے پھر پانا ملک بھی آگیا آپ کو اعتراض چار حلقوں پہ تھا یہاں تو مولانا کو سارے حلقوں پہ اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے حلقوں کے ایکشن غلط ہوئے ہیں ہم کس کے پاس لے کر چلے جائیں سارے ایکشن سارے حلقوں پہ تو سارے حلقوں پہ تو خود کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے ان کی پارٹی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس حجت یہ تمام کرنا ہے تو آپ بتا دیں آپ کے کون سال کا آپ کھول دیں آپ کس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تاکہ پتا چلے نا وہ کہتے ہیں جی عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ بھی پتا چل جائے گا صفاف شفاف الیکشن کرانے کے لئے تیار ہے بالکل آپ جس کے نگرانی میں کرنا چاہتے ہیں تیار ہے تو یہ جو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں جو ملیشہ بڑی مشکل سے پاکستان میں امن آ چکا ہے بڑی مشکل سے ہم ایک داکھ کو دھونے میں کامیاب ہوئے ہیں بہتر امج بن رہا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک کے درمیان جو برسوں سے ایک تنازیات آ رہے ہیں وہ عمران خان کی لیڈرشپ میں وہ تنازیات حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو پاکستان کا امج اس سے بہتر ہوگا آپ بدکسمت ہی دیکھیں کہ جی میں نے نہیں ماننا اس حکومت کو گھرانا ہے بھر کیسے گھرا ہوگے آپ کس قانون کے تحت آپ گھرا ہوگے آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے تو نہ کریں ہمیں تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ حملہ کریں گملے توڑے آپ حملہ کریں گے گملے توڑیں گے تو اس کے لیے تو قانون موجود ہے آپ سیدھی سیدھے میں جو آرز کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر سیاسی آزادی ہے جمہوریت ہے آپ بالکل کریں ہم تو آپ کو نہیں ہوگی لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیں تو صحیح نہ کچھ لوگ شاید سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کو بنیادی تربیت دیکھ جا رہی ہوگی کہ دھرنے کے دوران اپنی سیکیورٹی کو خود یقینی بنائیں جیسے کہ کارکون بناتے تھے جیسے ان کی بھی اپنی ایک وہ تھی تو اس کو آپ ملیشیا کیوں کہہ رہے ہیں اب انہوں نے ایک یونی فارم پینلی ہے اس لیے آپ اس کو ملیشیا کہہ رہے ہیں یہ کیوں آپ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو فورس ہے جو ان کی اپنی حفاظت کے لیے بنائے گئی ہے یہ آرٹیکل 152 کی خلاف ورزی ہے دیکھیں میرے خیال سے جو ادارے ہیں ہمارے آپ اس پہ آدم اعتماد کے طرف جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں یعنی اداروں کو کہا ہے کہ ہم سے دور رہے ہیں تو یہ ادارے کوئی عمران خان کے ادارے تو نہیں ہے نہ ہمارے ادارے یہ تو پاکستان کے ادارے ہیں یہ تو ہر دور میں آپ کے سیکیورٹی کریں گے ابھی بھی مولانا صاحب کے ساتھ کبنے سپائی ہوں گے پولیس والے نہیں ہیں ان کے ساتھ یا جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں کیا ان کے ساتھ سپا پولیس نہیں ہیں تو ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں چاہے ہم گورنمنٹ کے ادارے ادارے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے ان اداروں نے قربانیاں دے کر یہاں تک پاکستان پہنچا ہے تو آپ مقدمے بنائیں گے آپ نے جو اعلان کیا کہ ہم اس پر مقدمے بنائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصد اللہ صاحب اگر یہ تو بات ہی نہ رہی کہ میرے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہے میں اپنی ملائشہ خود بنا لوں اور جو غریب ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دوں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آپ ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ نے جو سیاست کھیلنی ہے سیاست کریں لیکن کیا بچوں کی اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں مدر آپ کہتے ہیں میں بدلوں سے بچوں کو نکالوں گا تو آپ کیسے نکالیں گے دوسری بات یہ ہے آپ ایک باقاعدہ وردی پینا کے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بیری سیکورٹی ہے یہ باقی سیکورٹی والے کہاں چلے گا تو یہ جو چیز ہے نا یہ غلط ہے میرے خیال سے اب تک پاکستان میں ہوتا رہا جس کے وجہ سے پاکستان نے اس کی قیمت بھی عدا کی ہے آج پاکستان کا ایمیش بہتر ہونے جا رہا ہے وزیراعظم کو پوری دنیا مان رہی ہے چھٹا شخص ہے جو دنیا کا پاپولر ترین حکمران ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا آپ بتائیں کہ جی میں اس مہنگائی ہے مہنگائی کی جی مہنگائی کا یہ مقصد ہے کہ جی حکومت ختم کرو آپ آئے نا بتائیں نا مہنگائی کی جی وجہ ہے اس کی وجہ تو بتائیں نا کون رائٹ جی